اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو قوتیں جو جواہر اور جو استعدادیں دی ہیں ان میں بے شمار استعدادیں ایسی ہیں جن کی گروت ان کی پرورش اور ان کی نشہ نمہ حیاتی آتی نویت کی یعنی ہم پکڑ سکتے ہیں ہاتھ سے ہم دیکھ سکتے ہیں آنکھ سے ہم سن سکتے ہیں کان سے ہم بول سکتے ہیں زبان سے ہم چلتے ہیں پاؤں اور ٹانگوں سے تو یہ تمام آہذا ان کی جو گروت ہے ان کی گروت کے لیے ہمیں کسی خاص انسٹیٹوشن میں جا کے کوئی خاص نساب اور خاص قسم کے کورسز نہیں پڑھنے پڑتے ہیں بلکہ ایک حیاتی آتی عمل ہے ہم کھاتے ہیں بھوک کے احساس کے بعد اور وہ کھانا بیک وقت ہمارے کئی آرگنز کو ڈیویلپ کر رہا ہے بغیر کسی محنت و اضافی مشکل کہ آپ میں سے کوئی پانچ کے بعد آگیا پانچ سال چھ سال 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 آٹھ سال کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم گئے ہوں کہ یہ کورس کر رہے ہیں تاکہ ہماری آنکھیں بھی ہماری عمر کے تناسب سے بڑی ہو جائیں ہمارے ہاتھ بھی عمر کی تناسب سے بڑے ہو جائیں ہمارے پاؤں بھی اسی تناسب سے تبانہ ہو جائیں نہیں ان اناثر کی جو گروت اور نشو نما ہیں یہ اللہ نے کانون قدرت کے تحت حیاتیاتی بائیولوجیکل پروسس کے اندر رکھتی لیکن دو جوہر ایسے ہیں کہ جن کی نشو نما حیاتیاتی پروسس کے اندر نہیں رکھی گئی اس کے لیے الگ سے سٹرگل درکار اور وہ سٹرگل اگر دین کی ترم میں بات کریں تو فرض اور واجب کے درجے کی ہے اور اگر دنیاوی ترمز میں بات کریں تو وہ آپ کو اچھا کامیاب انسانیں بنانے کے لیے نا گزیر اور وہ دو جوہر ہیں عقل اور نفس نفس کیا ہے ہماری خواہشات اٹھتی ہیں ہم ان خواہشات کو جو غلط ہیں قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں بازوں کو رکھ سکتے ہیں بازوں کو نہیں رکھ سکتے پھر مزید اصلاح کی طرف جاتے ہیں کوئی آپ میں اور مجھ میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ نفس کی اس طرح سے تہذیب اور اس طرح سے اصلاح کر چکا ہے کہ اب اس کے اندر برائی کا امکان ہی نہیں یہ دعویٰ خارجاز امکان ہے اور یہ اس لیے خارجاز امکان ہے کہ یہ ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ ابھی بھی مزید ترقی کی گنجائش موجود ہے اور اس فیلڈ کے جو ایکسپرٹس تھے وہ صوفیہ تھے اسی طرح دوسری جو قوت اور استعداد ہے جو آج کے موضوع سے متعلق ہے آپ کی یہاں حاضری سے متعلق وہ ہے اکل و فاہم کی جو قوت ہے یہ بھی حیاتیاتی طریق پر ترقی نہیں پاتا کہ آپ روٹی کھا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں آپ کا جسم بڑا ہو رہا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کے فکر اور سوچ بھی بڑی ہو آپ کے اندر حکمت بھی اسی طریقے سے پنپے اور آپ کے اندر دانش بھی ترقی کرے یہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے جس طرح نفس کی ترقی کے لیے ریاضتیں اور مہنتیں تھیں اسی طرح اکل و فکر اور شعور کی ترقی کے لیے بھی ریاضتیں مہنتیں ہیں نساب ہیں پریکٹسز ہیں ٹریننگ ورشوبز ہیں حاضری ہے تعلیم ہے تعلیم و تعلیم کا پورا نظام اور ان دونوں کو اگر بیک وقت پروان نہ چڑھایا جائے تو آپ ناکس انسان ہیں اور ان دونوں کو پروان نہ چڑھانے پہ قرآن نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے انسان جو اکل کو خاص طور پر جو ہمارا آج کا موضوع اکل کو نہیں بناتا اس کی نشو نما پرورش نہیں کرتا اپنی فکر کو وسط نہیں دیتا تعلیمی نظریات افکار پڑھ کے نقد و جرہ کی قوت اپنے اندر نہیں پیدا کرتا تجزی اور تحقیق نہیں کرتا غیر جانبدار غور و فکر کی عادت نہیں ڈالتا اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا وہ ذہنی قوت پرورش ہی نہیں پاتے اور جو ذہنی استعداد کو آگے نہیں بڑھاتے قرآن ان کو جانور کہتا ہے اولائے کا کل انام یا اب اس سے بھی بتر یعنی یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جو بس ہو گئی تو ہو گئی یہ فرض کے درجے میں ہے کرنی ہی کرنی ہے اسی سے ہمارا زندگی میں وقار ہے اسی سے ہماری دنیا میں اچھی جوب ہے اچھا ذریعہ معاش ہے اچھا ذریعہ معاش ہوگا تو فیملی بھی اچھے طریقے سے چلے گی ذہنی سکون اور آسودگی کے ساتھ بندہ سارے کام کو کرے تو یہ جو دو حصے ہیں ان کی توجہ پر ان سے ہم کبھی ان کی تربیت سے اور ان کی نشو نما سے غافل نہیں ہو سکے کوئی یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ اس کا نفس کامل ہو گیا اور اسلاح پذیر ہو گیا اور کوئی یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ اس کی اکلب آخری سطح پر نشو نما پا گئی ہمیشہ اوپر سے اوپر جانے کے گنجائش ہے